جیسے پوری دنیا کو پتا ہے پورا پاکستان کو پتا ہے اور آج خود وزیر اعظم سپیکر واقعی صاحب نے دیکھ لیا کہ اپوزیشن کا تعداد مکامل تھا ہمارے پاس اکثریت ہے کہ ہم وزیر اعظم کو عدم اعتماد میں شکست دروائیں آج یہ نظر آتے ہوئے آخری موقع پہ سپیکر صاحب نے غیر آئینی کام کیا ہے پاکستان کا آئین تروایا گیا ہے پاکستان کے آئین کو توڑنے کا سزا واضح ہے عدم اعتماد کا بوٹنگ آج ہی ہونا ہے آئین کے مطابق یونائیٹڈ اوپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیشنل اسیمبلی میں دھرنا دیں گے جب تک ہمارا آئینی حق نہ دیا جائے اور ہم اپنا لوئر سے اس وقت آج ہی ابھی ابھی سپریم کورٹ پہنچیں گے کہ ہمارا پولنگ ہمارا عدم اعتماد کا ووٹ آج ہی کیا جائے عدم اعتماد وزیر اعظم صاحب کے خلاف جمع ہو چکا ہے وہ پارلمان کو ڈیزولو بھی نہیں کر سکتا ہے عدم اعتماد کا مقابلہ کرنا پڑے گا سپیکر صاحب اگر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ہاؤس پروگ بھی کر سکتا ہے ہم نے سپیکر صاحب کی خلاف بھی عدم اعتماد جمع کر کے یہ آپشن بھی ان سے چھینہ ہے واحد راستہ جو آئینی اور جمہوری راستہ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے کہ ہمارا آج ہی عدم اعتماد کا ووٹ ہوگا یہ بچکانہ حرکت یہ میدان سے بھاگنا عمران خان نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکا ہے میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ آئین کے ساتھ تھے جمہوریت کے ساتھ تھے اور ہم کسی کٹ پٹلی کو کسی غیر جمہوری شخص کو آپ کے حق پہ ڈاکہ مارنے کے اجازت نہیں دیں گے خان صاحب یہ جھوٹا بیرونقوامی سازش کرا کے وزیراعظم کے الیکشن سے بھاگ رہا ہے عدم اعتصبات سے بھاگ رہا ہے موسیقی